ممبئی حملے ممبئی حملے کی برسی کے دن آج یہ سوال پھر کھڑا ہے کہ آخر کب پکڑا جائے گا حملے کا ماسٹر مائنڈ ممبئی حملے کی برسی کے دن آج بھی پورے ہندوستان کو درد دے رہا ہے اور ہر سال 26 نومبر کو یہ زکم پھر رسنے لگتا ہے سوال کرنے لگتا ہے آخر کب شکنجے میں آئے گا حملے کا ماسٹر مائنڈ اب تک بے خوف کیسے گھوم رہا ہے حافظ سعید بھارت کے قبضے میں کب آئے گا آتنگ کی لکھوی سیکڑوں بے کسوروں کے قاتل کیوں ہیں آزار پاکستان کب تک بنے گا آتنگ کیوں کا محافظ ممبئی میں سب سے بڑے آتنگ کی حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے جماعت دعویٰ کا سرگنا حافظ سعید آج سے سات سال پہلے دوہزار آٹھ میں ممبئی کو دہلانے کی ساجش میں حافظ سعید کا ساتھ دیا تھا لشکر آتنگ کی زکیور رحمان لکھوی نے ہندوستان کے یہ دونوں گنہگار حملے کے وقت پاکستان میں بیٹھ کر اپنے بھیجے آتم گھاتی آتنگ کیوں کو کر رہے تھے کنٹرول اور آج بھی انسانیت کے یہ دشمن پاکستان میں محفوظ ہے ممبئی میں خون کا یہ خونی کھیل کھیلنے کے لیے سرہت پار پاکستان سے آئے تھے دس آتم گھاتی آتنگ کی جن کے ہاتھوں میں تھے تباہی فیلانے والے ہتھیار اور کولا بارود اور ان کے دلوں دماغ میں بھری تھی بھارت کے خلاف نفرن آتنگ کیوں کو موت کا یہ سامان دینے والے ان کے دلوں میں بھارت کے خلاف زہر بھرنے والے تھے حافظ سعید اور زکیور رحمان لکھوی حملے کے سات سال بیٹھ جانے کے بعد بھی ممبئی کا گنہگار حافظ سعید پاکستان میں بے خوف خون رہا ہے اس کا ساتھ ہی لکھوی بے شک جیل میں ہے لیکن پاکستان سرکار نے اس کے کیس کی اتنی کمزور پیر بھی کی کہ وہ ایک بار زمانت پر چھوٹ گیا تھا حالانکہ بھارت کے زبردست اعتراض اور دباو کے پار لکھوی کو پھر راول بینڈی کی جیل میں پہنچا دیا گیا پاکستان تو آج بھی حافظ کو بے گناہ ماننے کی زد پکڑے بیٹھا ہے لیکن آئی ایس آئی ایس کے آتنگوات کو لے کر جس طرح ساری دنیا نے مہم چھیڑ دی ہے اس کے بعد اب حافظ کی گردن پر کانون کا شکنجہ کسنا محس وقت کی بات ہے دنیا کے تمام طاقتور ملک آجابو بکرال بغدادی کے خاتمے کے لیے جنگ چھیڑ چکے ہیں سیریا اور عراق پر قبضہ جمائے بغدادی کی اُلٹی گردتی شروع ہو چکی ہے اس سے پہلے امریکہ نے 9-11 حملے کے ماسٹر مائنڈ الکایدہ کے چیپ اُسامہ بھی لادین کو پاکستان میں خس کر مارا تھا آتنگ کے خلاب دنیا کی ایک چھوٹسا کے بعد اب ہندوستان کو پوری امید ہے کہ اگلا نمبر حافظ سعید کا ہے ڈیفنس ایکسپرٹ بھی مانتے ہیں کہ آتنگ بات پر دنیا کا ایسا سخت روک پہلے کبھی نہیں دکھا ایسے میں پاکستان کی بے شرمی بھی اب اور نہیں چلنے والے بھارت کی اور سے دیئے گئے حافظ اور لکوی کے خلاب ہر سبوت سے آنکھ موندے بیٹھا پاکستان اب آتنگ کے ان سوادھا گروں کو بچا نہیں پائے گا آج تک پہ جتنا بڑا حافظ سعید کا گناہ ہے اتنے ہی پختہ سبوت بھارت کے پاس ہے بھارت نے وہ سبوت پاکستان کو بھی دیئے لیکن آتنگ کیوں کو پناہ دینے والا پاکستان پوری بے شرمی سے ان سبوتوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے کیونکہ ان سبوتوں کو قبول کرنے کا مطلب پاکستان کا خود اپنا گناہ قبول کرنا ہے دو موچے باقی ہیں انشاءاللہ یہ موچے گر جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اسلام دنیا میں سب سے بڑی خود پنگ کرنا ہے ممبئی حملے کے ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کے خلاف بھارت کے پاس ایک میں درجنوں پختہ سبوت ہیں یہ سارے سبوت سال دو ہزار نو میں پاکستان کو سوپے بھی جا چکے ہیں لیکن پوری بے شرمی کے ساتھ پاکستان ان سبوتوں کو ناکارتا رہا ہے یہ سبوت کیا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں سبوت نمبر ایک سازش پر لگائی مہر سوتروں کے مطابق حافظ کے خلاف پاکستان کو سوپے گئے دوزیر میں بھارت نے ثابت کیا ہے کہ ممبئی حملے کی سازش پر آخری مہر حافظ سعید نے ہی لگائی تھی جہاں چاہ جنسیوں کو میری جانکاری کے مطابق لشکرے تائبار ہجب المجاہدی اور پاکستان کی خوفی اجنسی آئیس آئی کی سازش میں ملی بھگت تھی لیکن ممبئی کے تمام ٹھکانوں پر حملے کی رنیتی کو فائنل جماعت داوسترگنا حافظ سعید نے ہی کیا تھا سبوت نمبر دو حملے کے دوران آتنکیوں کو نردیش ممبئی حملے کی جانچ کر رہی انایے کے پاس حملے کے وقت آتنکیوں اور پاکستان میں بیٹھے ان کے آگاہوں کی بیچ باتچیت کا ریکارڈ بھی ہے سوطروں کی مانے تو حملے کے وقت آتنکیوں کو نردیش دینے والوں میں حافظ سعید بھی تھا پکڑے گے آتنکی اجمل آمیر کساب سے ملی چانکاری کے مطابق حملے کے دوران پاک ادھکرد کشمیر کے کنٹرول روم میں موجود تھا حافظ سعید اس نے آتنکیوں کو کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مارو اور زندہ بلکل مت پکڑے جانا ممبئی کے چھترپتی شیواجی ٹرمینس پر تباہی مچانے والے آتنکی اجمل آمیر کساب نے فانسی کی سزا سے پہلے کھولا تھا حافظ سعید کا ایک ایک کناہ اس نے بتایا کہ کس طرح حافظ سعید نے ممبئی حملے کی پوری تیاری کو کئی کئی بار سمجھا کساب نے بتایا تھا کہ اس نے سبھی دس آتنکھاتی آتنکیوں کو ٹریننگ بھی دی تھی سبوت نمبر چار آتنکیوں کو دیئے ہتھیار ممبئی میں تباہی مچانے پہنچے دس فیدائن حملہ وروں کو ہتھیار اور گولا بارود بھی حافظ سعید نے ہی مہیا کرائی تھی حملے کے توران باتچیت کے لیے واکی ٹاکی اور دوسرے کاموں کے لیے ضروری رکم بھی حافظ نے ہی مہیا کرائی تھی سبوت نمبر پانچ لشکر آتنکی ہیڈلی سے ملا حافظ بھارتی خوفی آجنسیوں کے پاس اس بات کے سبوت بھی ہیں کہ امیر کی مول کے لشکر آتنکی ڈیویڈ کولمین ہیڈلی سے بھی ملا تھا حافظ سعید اس بات کا کھلاسہ اسی ایمیل سے ہوا جو ڈیویڈ ہیڈلی اور ممبئی حملے کے ساجش کرتاؤں میں شامل ساجد ماجد نام کے آتنکی کمانڈر کے بیچ بھیجے گئے تھے این آئیے کے پاس اسی ایمیل کی کوپی بھی ہے ایسے ہی تقریباً پندرہ پکتہ سبوت بھارت نے پاکستان کو سوپے ہیں لیکن ان تہریری سبوتوں کے ساتھ ہی بھارت کی ہاتھ لگا ہے ایک اور زندہ سبوت یہ سبوت ہے اسی سال اُدھمپور میں آتنکی حملہ کرنے آیا آتنکی نویت نویت نے کیا ہے سنسنکھیلس کھولا سا یہ ممبئی حملے اور اس کے بعد بھی حافظ سعید لشکر کے کیمپوں میں آتا رہا ہے اس دوران حافظ سعید نے بھارت کے خلاب پھڑکاؤں بھاشن دی اور آتنکیوں کو بھارت پر حملے کے لیوکس آیا ان سبوتوں پر جانچ شروع کرنے کی حمد نہیں جھوٹا با رہا پاکستان کیونکہ ان سبوتوں کی بینا پر اگلے ہی روز سلاکھوں کے پیچھے ہوگا حافظ سعید آج تک دے رہا موسیقی موسیقی جہاں تک یاد یاد آتی رہے گی موسیقی